پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ماجید خان کے والد ڈاکٹر جہانگیر خان کی گیند لگنے سے مر جانے والی ایک چڑیا آج بھی لارڈز کے تاریخی ایم سی سی میوزیوم میں محفوظ ہے اور دیکھنے والوں کی دلچسپی کا مرکز بنی ہوئی ہے گھر کے بزرگ چھوٹے بچوں کو عام طور پر چڑیا دانے اور پانی پر مبنی روایتی کہانی سناتے آئے ہیں لیکن ماجید خان کے بیٹے سابق ٹیسٹ کرکٹر بازید خان جس چڑیا کی کہانی سے آشنا ہوئے وہ دانہ پانی والی نہیں بلکہ اپنے دادہ ڈاکٹر جہانگیر خان کی گیند پر جان سے ہاتھ دھونے والی چڑیا تھی تین جولائی سن 1936 کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کیمبری یونیورسٹی اور ایم سی سی کے درمیان میچ جاری تھا کیمبری یونیورسٹی کے میڈیم فاس باولر محمد جہانگیر خان ایم سی سی کے ٹام پیروس کو بولنگ کر آ رہے تھے کہ اڑتی ہوئی ایک چڑیا ان کی تیز گیند کی ضد میں آ گئی اور مر گئی اس چڑیا کو اسی گیند کے ساتھ محفوظ کر کے لارڈز کے تاریخی ایم سی سی میوزیوم میں رکھ دیا گیا جسے آج بھی لوگ دور دراز سے دیکھنے آتے ہیں اس بارے میں ماجید خان کے بیٹے اور ڈاکٹر جہانگیر خان کے پوتے واضیت خان کہتے ہیں کہ میں جب انڈر فیفٹین ورڈ کپ کھیلنے کے لیے انگلنڈ جا رہا تھا تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ موقع ملے تو لارڈز میوزیوم میں اس چڑیا کو ضرور دیکھنا میں نے جب پہلی بار شوکس میں رکھی چڑیا دیکھی تو میں اس واقعے میں کھو گیا میوزیوم کے عملے نے جب مجھے اس واقعے کی تفصیل بتائی تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ چڑیا اور اس سے منصوب واقعہ کرکٹ کی دنیا میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اس شخص کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ میں ڈاکٹر جہانگیر خان کا پوتا ہوں بازیت خان کہتے ہیں کہ میں جب بھی انگلنڈ جاتا ہوں لارڈز کے میوزیوم جا کر یہ چڑیا ضرور دیکھتا ہوں اور جب کوئی ایسی چیز جس سے آپ کے خاندام کی یادیں مبسنا ہوں اسے دیکھنے کا اپنا ہی مزا ہے ڈاکٹر جہانگیر کی گیند کی ضد میں آنے والی چڑیا کو شاید قدرت نے تاریخ میں محفوظ کرنا تھا جو وہ ڈاکٹر جہانگیر کی گیند کی ضد میں آگئے لیکن سر انیس سو ستتر میں جب پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے دورے پر تھی تو ایڈیلیٹ ٹیس کے دوران ایک سمندری بگلہ ماجید خان کے ایک تیز شورٹ کی ضد میں آگئے لیکن اس کی جان بچ گئی اور وہ تاریخ کا حصہ بنتے بنتے بچا آسٹریل بھی کرکٹ میدانوں میں سمندری بگلے بہت بڑی تعداد میں اڑتے رہتے ہیں اور متعدد بار وہ بلے بازوں کے تیز شورٹ کی ضد میں بھی آ جاتے ہیں اب تک صرف دو بار کلائیو لائٹ اور کپل دیو کے شورٹ سے ہی سمندری بگلوں کی موت واقع ہوئی ہے واضح رہے کہ ڈاکٹر جہانگیر خان پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر اور سابق کپتان ماجید خان کے والد تھے انہوں نے غیر منقسم ہندوستان کی طرف سے چار ٹیسٹ میچ کھیلے جن میں انہوں نے چار وٹیں حاصل کی تھی ڈاکٹر جہانگیر خان کی اصول پسندی کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ان کے بیٹے ماجید خان کا ٹیسٹ ٹیم میں سیلیکشن ہونے والا تھا تو انہوں نے سیلیکشن کمیٹی کی رکنیے سے صرفہ دے دیا تھا باپ بیٹے میں ایک بات یہ بھی مشترک ہے کہ ڈاکٹر جہانگیر خان نے اپنے اولین فس کلاس میچ میں ایک سو سات رنز کی اننکس کھیلنے کے علاوہ بیاسی رنز دے کر سات وٹیں بھی حاصل کی تھی اسی طرح ماجید خان نے اپنے اولین فس کلاس میچ میں ایک سو گیرہ رنز سکور کرنے کے ساتھ سٹھ سٹھ رنز دے کر چھے وٹیں حاصل کی تھی تاہم بازید خان صرف ایک ٹیسٹ میچ میں ہی پاکستان کی ارمانگی کر سکے ہیں لیکن اس میچ میں سر پر سجانے والی ٹیسٹ کیپ ان کے لیے اس سے بھی زیادہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ ان کے دادا اور والد کی ٹیسٹ کیپ کے ساتھ رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا